اللہ الرحیم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هادیہ لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما يصفون وسلام علی المسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم عزیز طالبات مدرسے کے معلمین معلمات اور طالبات کے آئے ہوئے معزز سرپرست حضرات اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے اس کا بڑا کرم ہے اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور ان نعمتوں کا اگرچہ ہمیں احساس نہیں ہے جیسے آنکھ کی نعمت ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں کان کی نعمت ہے اسے ہم استعمال کر رہے ہیں جسم کو اللہ تعالیٰ نے صحیح سالم بنایا ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن ہمیں ان نعمتوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ جو احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ نعمتیں صحیح کام کر رہے ہیں وہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے ایک اللہ والوں کا واقعہ یوں لکھا ہوا ہے کہ ان کا پیشاب رک گیا تو کسی نے ان سے یوں پوچھا کہ حضرت آپ تو زندگی بھر تقوی طہارت والی زندگی گزارتے رہے بہت عبادات میں اعمال میں اپنے آپ کو لگاتے رہے آپ کی زندگی تو شکر والی زندگی ہے سبر والی زندگی ہے تو انہوں نے یوں کہا کہ نہیں تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں شاکر بندہ ہوں شکر گزار بندہ ہوں ایسی بات نہیں ہے مجھے اس کا احساس ہو گیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ بندہ ہی ہوں انہوں نے پوچھا کیا بات ہے کیوں ناشکرہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو تو انہوں نے جواب دیا کہ اتنے سال سے میں استنجا سے فارغ ہو رہا تھا پیشاب کر رہا تھا لیکن جسم کے اندر جو پانی ہے جو پیشاب کی شکل میں باہر جاتا ہے کبھی بھی اس استنجا سے فارغ ہوتے ہوئے مجھے اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ بھی نعمت ہے اب اس میں تکلیف شروع ہو گئی پیشاب رک گیا تو اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں کبھی بھی اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا نہیں کیا تھا اس لیے جب کبھی مکتب کے پاس سے پڑھنے والے بچوں کے پاس سے گزرتے تو یہ درخواست کرتے کہ بیٹا اپنے اس بیمار چاچا کے لیے دعا کرو کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے ایسی درخواست کر دی کہ مجھے جیسے چاہے آپ آزما لیجیے میرا امتحان لے لیجیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی آزمائش میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے نکال دے اس کے لیے دعا کرو یہ نعمتیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے ان نعمتوں میں بڑی نعمت ایمان کی ہے دنیا میں ایمان سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی اور کفر سے بڑی کوئی مسئیبت نہیں ہو سکتی ایمان ہی سب سے بڑی نعمت ہے اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے لیکن نعمت ایمان پر بھی ہمیں احساس نہیں ہے بہت عزمت والی اور بڑی حیثیت والی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی نابینا سے آپ جا کر پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے تو وہ کہے گا بینائی مل جائے آنکھوں کی روشنی مل جائے بیمار سے کہیں بھئی تمہیں کیا چاہیے وہ کہے گا صحت بڑی نعمت ہے مجھے صحت مل جائے جو ضرورت مند انسان ہے اس سے اس کی ضرورت سے متعلق حال پوچھا جائے تو وہ اس ضرورت کو نعمت کہہ کر درخواست کرے گا کہ میرے لئے دعا کرو کہ یہ نعمت مجھے مل جائے یہ ساری نعمتیں عارضی ہے اور ختم ہو جائے گی لیکن جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے نعمت ایمان اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے حضرت شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ بچپن میں ان کی والدہ نے ان کو سونے کی انگوٹی پہنائی تھی ایک تھگنے والا دھوکہ دینے والا ان کے مکان سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹی ہے یہ الگ بات ہے کہ سونا مرد کے لئے پہننا جائز ہے یا ناجائز ہے یہ الگ مسئلہ ہے واقعہ یوں لکھا ہوا ہے کہ ان کی والدہ نے سونے کی انگوٹی ان کو پہنائی تھی تو اس شخص نے دیکھا دیکھ کر قریب بلایا اور کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں کیا پہنے ہوئے ہو تو انہوں نے کہا کہ سونے کی انگوٹی ہے اس نے اپنے تھیلی میں سے گوڑ کا ڈلا نکالا اور کہا کہ یہ گوڑ ہے اس کو تم تھوڑا سا چکر دیکھو اس کا ذائقہ کتنا مزیدار ہوتا ہے انہوں نے چاٹ کر دیکھا چکر دیکھا تو میٹھا محسوس ہوا پھر کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے سونے کی انگوٹی ہے اس کو چاٹ کر دیکھو اس کے اندر کچھ مزیدار ہے یا نہیں ہے انہوں نے چکر دیکھا کوئی مزیدار نہیں ہے تو کہا کہ ٹھیک ہے یہ بے مزیدار چیز مجھے دے دو اور مجھ سے یہ گوڑ کا ڈلا جو مزیدار ہے ذائقہ دار ہے یہ لے لو اس کے بدلے میں انہوں نے سونے کی انگوٹی دی اور گوڑ کا ڈلا لے لیا یہی حال ہے ہمسرکہ کہ جو قیمتی چیز ہے عظمت والی چیز ہے اور جو بڑی حیثیت والی چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والی کامیابی کی زامن ایمان اس کی اہمیت نہیں ہے اس کی عظمت نہیں ہے جیسے گوڑ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے ہی ہمارا ایمان بھی ہمارے اپنے اندر کمزوری کی وجہ سے اور ایمان کے اندر جو تقویت ہونی چاہیے تھی قوت ہونی چاہیے تھی اور اس نعمت ایمان کا جو احساس ہونا چاہیے تھا وہ بہت کمزور ہو گیا ٹھیک اسی طرح جیسے بچے کے نزدیک سونے کی قیمت نہیں ہوتی ہے اس لیے اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے اور پھر علم دین کے حصول کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ علم کا حاصل کرنا تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن صحابہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن سکھا ایمان سکھا پھر قرآن سکھا اس لیے اس نعمت کا بھی احساس ہو کہ ہم قرآن کے طالب علم ہیں ہم حدیث کے طالب علم ہیں ہم فقہ کے طالب علم ہیں ہم مدرسے کے طالب علم ہیں یہ احساس رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ علم کی روشنی عطا فرمائیں گے علم کا نور عطا فرمائیں گے اور جہالت ختم ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے علم سے متعلق جو آیات نازل فرمائی ہے اس میں ایک آیت ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اے نبی جی آپ اپنے اللہ سے درخواست کیجئے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرمائیے یہ دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طلب العلم فریضت علیہ کل مسلم کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا لازم ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو علم حاصل کرنا ضروری ہے اور علم دو طرح کا ہوتا ہے ایک علم ہے علم الادیان اور دوسرا ہے علم الابدان ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں قرآن حدیث اور شریعت کا علم ہے اور ایک ہے مادی علم جس کو عصری علوم بھی کہا جاتا ہے دنیا میں جو پڑھایا جاتا ہے سکول میں کالجس میں ہمیں ہمیں اپنی زندگی دونوں علم بقدر ضرورت حاصل کرتے ہوئے دونوں کو ضروری سمجھ نہ ہے بلکہ دنیا کے علم کو زندگی گزارنے میں اولاد کی تعلیم اور تربیت کرنے میں بقدر ضرورت حاصل کرنا علماء نے بیان کیا وضاحتیں کی کم از کم اس قدر تو حاصل کر لیں باقی رہا مسئلہ دینی علم کا تو اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے عمر کا کوئی لحاظ نہیں ہے پیدائش سے لے کر زندگی گزارتے ہوئے موت تک موت تک کی زندگی میں جب کبھی بھی موقع مل جائے علم حاصل کرنا چاہیے تو مادی علم کہ جس سے زندگی میں دنیا میں اپنے بچوں کی تربیت ہم کر سکیں ان کو ضروری تعلیم دے سکیں اور خود بھی دنیا کو سمجھ سکیں اتنا حاصل کرتے ہوئے باقی وقت علم کے لئے علم دین کے لئے عمل کے لئے فارغ کر لیں جب کبھی کسی کے یہاں بیٹی ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی بیٹی کو عاصری تعلیم بھی دلوائے اور دینی تعلیم بھی دلوائے اس لئے کہ جب بیٹی پڑھ لیتی ہے تو آنے والے وقت میں وہ گھر کی ملکہ بنتی ہے ما بنتی ہے تو اپنے سارے بچوں کو اپنے علم سے فائدہ پہنچا سکتی ہے اس لئے عورت کا علم حاصل کرنا جیسے مرد کے لئے ضروری سمجھا جاتا ہے عورت کے لئے بھی زیادہ ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھئے کہ جس طرح صحابہ اکرام کو علم سکھاتے تھے اسی طرح صحابیات کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت فارغ کیا تھا علمی محفل کا ان کے لئے بھی انتظام کیا تھا چہار شمبے کا دن متعین کیا تھا بدھ کا دن کہ جس میں خواتین آتی تھی اور نبی علیہ صلی اللہ وآد سنتی تھی آپ علیہ صلی اللہ سے مسائل دریافت کیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآد نے جس مدرسے کی بنیاد رکھی مدرسة السفہ جو آپ علیہ صلی اللہ وآد قائم کیا ہوا ادارہ ہے مدرسہ ہے آج تک آباد ہے اس میں جو طالبات تھی علم حاصل کرنے والی سب سے پہلے وہ ازواج متحرات تھی امہات المؤمنین اس لئے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں حافظہ بھی تھی علمہ بھی تھی فقیحہ بھی تھی بہت سی صحابیات سے احادیث بھی منقول ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تقریبا دو ہزار سے زائد احادیث روایت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین میں ایسی فقاحت عطا فرمائی تھی کہ بڑے بڑے صحابہ ان سے مسائل پوچھتے تھے اور ان کی خدمت میں حاضری دیتے تھے ابن قییم رحمت اللہ نے لکھا یعنی جو مسائل بتاتے تھے اور پھر لوگ ان پر عمل کرتے تھے ان کی تعداد ایک سو انچاس تھی ایک سو انچاس یہ وہ صحابہ تھے جن کا فتوہ چلتا تھا اور جن کو معاشرے میں علماء سمجھا جاتا تھا ان ایک سو انچاس صحابہ میں سے بھی ساتھ صحابہ اکرام ایسے تھے جو اعلم تھے اعلم بہت زیادہ جاننے والے نمائع علم رکھنے والے کہ جب ان کا کوئی قول آ جاتا تھا تو باقی صحابہ اکرام اور باقی علماء علماء صحابہ اپنا قول واپس لے لیتے تھے صرف انہی کا فتوہ چلتا تھا اور ان ساتھ صحابہ میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بھی تھی اب آپ اس سے اندادہ لگائیے کہ اللہ نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا تھا سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے ساتھ احادیث روایت فرمائی ہے ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد حدیث اور فقع علم سب سے زیادہ بلند مقام رکھتی تھی سمجھ دار تھی ان کو دین پر عمل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے جمعہ میں جب کبھی بھی خطاب فرمایا ایک مرتبہ کا واقعہ کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے کہ ان کی باندی ان کے بال سوار رہی تھی بال بنا رہی تھی اتنے میں نبی علیہ صلی اللہ نے خطبہ شروع فرمایا یا ایوہ الناس یہ جملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی زبان مبارک سے نکلا امی سلمہ رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنی باندی سے کہا چھوڑو میرے بالوں کو سمیٹ دو کیونکہ میں نے نبی علیہ صلی اللہ السلام کی نصیحت کو سننا ہے باندی کہنے لگی ابھی تو نبی علیہ نے صرف یا ایوہ الناس کہا اے لوگوں تو انہوں نے فرمایا کیا ہم یا ایوہ الناس میں شامل نہیں ہیں یقینا شامل ہے تو پھر ہمیں بھی متوجہ ہو جانا چاہیے یہ ایسی تعلیبات تھی جو نبی کی تعلیمات کو ضبط کرنے والی اور نبی کی تعلیمات کو ہر موقع پر محفوظ کرنے والی تھی حضرت سیدہ اسمہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور اللہ نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا انہوں نے نبی علیہ صلی اللہ سلام سے خوابوں کی تعبیر سیکھا پھر ان سے خوابوں کی تعبیر سعید بن مسیب رحمت اللہ نے سیکھا اور ان سے ابن سیرین رحمت اللہ نے سیکھا اس لئے انہوں نے کتاب لکھی تعبیر الرؤیاء جس میں خواب کی تعبیروں کو انہوں نے نقل فرمایا ہے تو نبی کے دور میں ہمیں معلوم ہوا کہ صحابیات علم حاصل کرنے میں پیچھے نہیں تھی قرآن مجید کی حفاظت نے بھی صحابیات اپنا کردار ادا کرنے والی احادیث کے منقول کرنے میں بھی صحابیات اور مسائل کے نقل کرنے میں بھی صحابیات اپنا بہترین انہوں نے کردار ادا کیا یہ سلسلہ بڑھتا گیا تابعین میں آیا تو تابعین میں بھی بہت بڑا ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جنہوں نے علم حاصل کیا حفظہ بنت سیرین جو محمد بن سیرین کی بہن تھی وہ قرآن مجید میں بہترین نمائی مقام رکھتی تھی انہوں نے زندگی کے پینتیس سال اپنے مسجد بیعت کہتے ہیں کہ گھر کی مسجد گھر کی مسجد میں رہے گھر کی اس مسجد میں انہوں نے پینتیس سال اعتقاف کی نیت سے گزارے بس صرف وضو کے لیے اور کبھی اپنی ضرورت کے لیے باہر نکلا کرتی تھی اور پھر کمرے میں واپس چلی جاتی تھی وہاں ان کے پاس خواتین پڑھنے کے لیے آتی تھی اور بچے قرآن سیکھنے کے لیے آتے تھے قرآن مجید کی قرآن میں اتنی مہارت تھی کہ محمد بن سیرین بھی کبھی کسی آیت میں جب مشکل محسوس کرتے تو اپنی بہن سے پوچھتے تھے کہ مجھے آیت کیسے پڑھنی چاہیے سارا دن آنے والی خواتین کو پڑھاتی آنے والے بچوں کو پڑھاتی اور پھر ساری رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزار دیا کرتی تھی ایک خاتون تھی جن کا نام لکھا ہوا ہے کتاب میں زینب بنت احمد بن کمال انہوں نے اتنے محدثین سے سندیں حاصل کی کے لیے ایک اونٹ ایک اونٹ کی ضرورت تھی اور ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر ان کے پاس احادیث کی سندیں رکھی ہوئی تھی امام مالک رحمت اللہ لے مسجد نبوی میں شاگردوں کو حدیث پاک کا درس دیا کرتے تھے اسی مجلس میں کپڑوں کے پردے لٹکے لٹکے ہوئے ہوتے تھے جن کے پیچھے امام مالک کی بیٹیاں بیٹی تھی اور درس میں شرکت کیا کرتی تھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ اگر کوئی آدمی عبارت پڑھنے میں غلطی کرتا تو یہ بچیاں لکڑی کو لکڑی کے اوپر مارتی اور لکڑی کو لکڑی کے اوپر مارنے سے آواز پیدا ہو جاتی تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ متوجہ ہو جاتے تھے کہ شاید اس عبارت پڑھنے والے سے غلطی ہو رہی ہے پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ غلطی کی اصلاح کر دیا کر دے تھے حکیم ترمیدی رحمت اللہ فرماتے مات تھی فقی علیہ الدین حنفی سمر قندی رحمت اللہ علیہ جو تحفت الفقہ کے مصنف ہیں ان کی صاحب زادی کا نام فاطمہ تھا وہ بہت بڑی فقیحہ تھی ان کے شوہر نے تحفت الفقہ کی شرح لکھی البدائع والسنا ان کے شوہر کی جو کوئی غلطی ہوتی تھی بیوی ان کی تصحی کیا کرتی تھی ان کے زمانے میں جب کبھی کوئی فتوہ جاری ہوتا تو سب سے پہلے ان کے والد کی دستخط ہوتی تھی پھر اس کے بعد ان کی شوہر کی دستخط ہوتی تھی اور پھر اس کے بعد فاطمہ کی بھی دستخط اس پر ہوا کرتی تھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں اگر کسی فتوہ پر فاطمہ کی دستخط نہ ہوتی تو علماء فتوہ قبول نہیں کرتے تھے تو ہم اس سے اندادہ لگا سکتے ہیں کہ خواتین نے علم میں کتنا رسوق حاصل کیا تھا اور پھر علم حاصل کرنے کے لئے اس زمانے میں ان کو سفر کرنے پڑے تو انہوں نے سفر بھی کیے نیشا پور سے بغداد تک سفر علم حاصل کرنے کے لئے کیا ایک خاتون تھے ام علی تقیہ انہوں نے بغداد سے مصر کا سفر کیا ام محمد زینب بنت احمد رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کا علم حاصل کرنے کے لئے مختلف شہروں کا سفر کرتی تھی حتی کہ امام زہبی نے ان کو المرأة الرحلہ کا لقب دیا کہ یعنی ایسی خاتون اور ایسی عورت جو مسافر ہی رہا کرتی تھی ہمیشہ سفر میں علم حاصل کرنے کی جو استجو اور طلب میں اس زمانے میں خواتین علم حاصل کرنے کے لیے مختصر سفر کے لیے بھی بہت کتراتی ہیں مختلف ایک محلے سے دوسرا محلہ جانے کے سلسلے میں بھی پریشانی کا اظہار کرتی ہے ہمیں ان خواتین سے اور ان علم کی جستجو کرنے والی مستورات سے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کیسے انہوں نے علم حاصل کیا اور مردوں کے اندر خدمت دین کا جذبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بھی خدمت دین کا جذبہ رکھا ہے جیسے مردوں نے مدارس سلائے ایسے ہی خواتین کے مدارس بھی چلائے گئے اور عورتوں نے ان مدارس میں اپنے اپنے وقتوں میں دین کی خدمت کی قرآن اور سنت کی خدمت کی سلطان صلاح الدین ایوب رحمت اللہ کی ایک بہن تھی جو عالمہ تھی فاضلہ تھی اور بہت نیک صیرت خاتون تھی انہوں نے دمشق میں ایک عظیم الشان مدرسہ تعمیر کروایا اور اس مدرسے کا نام انہوں نے مدرسہ خاتونی رکھا بلکہ اس مدرسے کا نام مدرسہ خاتونیا پڑ گیا کیونکہ اس کو بنانے والی ہی خاتون تھی اس کے اخراجات کے لئے انہوں نے اپنی بہت بڑی جائداد وقف کر دی تھی ان کے دل میں دین کی اشاعت کا اتنا شوق تھا کہ دین کے علم کے لئے مدرسہ بھی بنوایا اور مدرسہ چلانے کے لئے جائدادیں بھی وقف کر دی بی بی مریہ مندلس کی ایک عالمہ تھی چوتی صدی ہجری میں انہوں نے ایک بہت بڑی درزگاہ قائم کی جس میں علم حاصل کرنے اور علم کا شوق رکھنے والی خواتین دور دور سے آ کر ان سے تعلیم حاصل کرتی تھی تو یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے علم حدیث بھی حاصل کیا علم قرآن بھی حاصل کیا علم فقہ بھی حاصل کیا اور اپنے وقت میں دین کی خدمت کرنے کے لئے دین کی بڑی خادمہ بھی بن گئی اس لئے آج کے دور کی بچیوں کو بھی چاہیے کہ جہاں وہ دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں وہ ان کے لئے دینی علوم حاصل کرنے کے لئے بھی ذرائع اور اسباب مہیا کیے جائیں ان کو چند سالوں کے لئے دینی علم حاصل کرنے کے لئے مدرسوں کے حوالے کیا جائے مکاتب کے حوالے کیا جائے مراکز کے حوالے کیا جائے اصل تعلیم اتنی مدد کر سکیں اگر ماہی انپڑ ہو تو بچوں کی تعلیم کا خیال نہیں رکھ سکتی اس لئے ماہ کا خود بھی پڑا لکھا ہونا ضروری ہے آج کل کے دور میں جوان بچیوں کو بیرون ملک یونیورسٹیوں میں اکیلا بھیج دیا جا رہا ہے اور اپنے صبحوں میں دور دور ازلا اور وہاں بچیاں ہاسٹل میں رہ کر پڑ رہی ہیں حالات کی خرابیوں اور برائیوں کے عام ہو جانے کی وجہ سے ان کو منع کیا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے قریبی کسی سکول میں اور ضرورت کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے اس کے بعد کچھ سال اور مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو قریبی کسی کالج میں ہی پڑھا لیا جائے ہمارے اکابر تو کالج کے خلاف تھے یوں فرماتے تھے کہ کالج کے داخلے سے بہتر ہے کہ فالج کا داخلہ ہو جائے اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد پہلا دن وہ پردہ کرے گی حیاء کے ساتھ رہے گی اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے گی اخلاق بھی اس کے درست رہیں گے دین داری باقی رہے گی لیکن جیسے جیسے دن گدرتے جاتے ہیں نقاب ہٹے گا پھر اڑنی ہٹے گی پھر صحبتوں کے خراب ہونے کی وجہ سے سگریٹ بھی پیے گی اور نامحرموں سے تعلقات بھی قائم کرے گی پھر اس کے بعد بہت ساری گندگیاں مزاج میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے دینی تعلیم حاصل کرنا آج کے دور میں اللہ تعالی نے بہت آسان کر دیا ایک وقت تھا کہ مدارس میں دور سے آ کر پڑھنا مشکل تھا وہاں جا کر وقت گزار نا مشکل تھا لیکن موجودہ زمانے میں اللہ تعالی نے ایسے اسباب مہیا فرمائے ہیں کہ جیسے آف لین جا کر پڑھا کرتے تھے ایسے ہی آن لین تعلیم کا بھی انتظام کروا دیا گیا اور یہ تعلیم کا اتنا بہترین سلسلہ شروع ہوا کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر علم حاصل کر سکتے ہیں اپنے گھر بیٹے بیٹے علم حاصل کر سکتے بہت ساری خواتین آن لین کورسز کے ذریعے عالمہ بن رہی ہے آن لین کورسز کے ذریعے فاضلہ بن رہی ہے آن لین کورسز کے ذریعے حافظہ قرآن بھی بن رہی ہے اور ضروریات دین کا علم بھی حاصل کر رہی ہے اور یہ دین کا علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے علم کے نور سے سینے منور ہونا انتہائی ضروری ہے کہ قیامت کے دن علماء کی قطار میں اللہ تعالی یہ علم حاصل کرنے والوں کو شامل فرمائیں گے عورتوں کے مزاج میں دیکھا گیا کہ مردوں کے بالمقابل عورتوں میں مضبوط قوت ارادی ہوتی ہے قوت ارادی کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بات پر عہد کر لیتی ہے تو بہت پکی ہو جاتی ہے اور حیران کر دیتی ہے اللہ تعالی نے بہت زیادہ قوت ارادی عورتوں میں عطا فرما دیکھا جاتا ہے گھروں ہے کہ مردوں کو بھی منوال لیتی ہے اور اپنے جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے وقتیہ طور پر ناراض ہوتی ہے وہ وہی قوت ارادی کا کام ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے شوہر کو بھی کسی چیز کے تقادے پر خواہش پر راضی کر لینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو عورتیں اپنے اس قوت ارادی کو علم کے لیے استعمال کریں عمل کے لیے استعمال کریں جیسے دنیا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بادشاہ کی بیوی کہہ رہی ہے کہ دنیا کا ہر مرد اپنی عورت کی سنتا ہے تم نہیں سنتے تو بادشاہ نے سب کو جمع کیا پوچھا بھئی بتاؤ تم سب اپنی بیوی کی سنتے ہیں سب نے جواب میں کہا ہاں سنتے ہیں جو جو سننے والے دائیں جانی با کر ٹھہر جائے تو سارے مرد دائیں جانی با کر ٹھہر گئے اکیلا دور کھڑا ہوا تھا بادشاہ نے اس کو دیکھا اور پوچھا تم کیوں کھڑے نہیں ہوئے کیا تم اپنی بیوی کی نہیں سنتے تم بھی میری طرح ہو تو اس مرد نے کہا اس شوہر نے کہا بات یہ ہے کہ جس وقت میں گھر سے نکلا تھا میری بیوی نے مجھ سے کہا جہاں پبلک کھڑی ہوئی ہو بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں وہاں جا کر مت حضرت نے اس واقعے کو نقل کیا کہ جب گھروں میں عورتیں علم حاصل کر لیتی ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت پران و سنت کے مطابق ہو جاتی ہے تو وہ گھر کا ماحول بھی دینی بنا دیتی ہے اور جہاں جس کسی گھر میں جائے گی آئندہ زندگی میں تو وہاں کا ماحول بھی دین دارانہ بنا دیتی ہے ایک خاتون کا رشتہ تیہ ہو رہا تھا تو معلوم ہوا والدین کو کہ جس لڑکے سے رشتہ تیہ ہو رہا ہے وہ لڑکا رشوتی ہے یعنی رشوت لینے والا ہے رشوت لے کر کام کرتا ہے تحصیل میں کام کرتا ہے ایسے رشوتی کو اپنی بچی کا رشتہ نہیں جڑنا چاہیے نکاح نہیں کرانا چاہیے پہلے والدین دینداری کو مقدم رکھتے تھے اور دینداری کے بارے میں پہلے خیال کرتے تھے تو اسی خیال کے مطابق انہوں نے رشتہ قطع کرنے اور ختم کرنے کے بارے میں سوچا لڑکی کو معلوم ہوا تو لڑکی نے آ کر کہا کہ نہیں ابو وہ رشتہ قائم کیجئے انشاءاللہ آپ حضرات نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے اس تربیت کے مطابق میں اپنے شوہر کو دیندار بنانے کی فکر کروں گی رشتہ ہو گیا نکاح ہو گیا وہ گھر میں داخل ہوئی کچھ کھاتی ہی نہیں دسترخان لگر آئے بلا رہے ہیں اپنے ساتھ جو تھوڑا سا مختصر سا توشہ لائی تھی اسی توشے کو کھا رہی ہے لیکن آ کر دسترخان پر نہیں بیٹھ رہی تو سارے گھر کے ذمہ دار پریشان ہوئے بلا کر پوچھا کیا بات ہے کہ ہمارے ساتھ کھاتے نہیں ہو ہمارے گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا استعمال نہیں کر رہی ہو کیا وجہ ہے تو اس نے موقع کو غنیمت جان کر پرست تلاش کرنی پڑتی ہے موقع تلاش کرنا پڑتا ہے حکمت اور مسلحت کے ساتھ دین کی بات کو رکھنا پڑتا ہے اور پتہ اللہ نے اس کے زبان میں اثر ڈال دیا اس نے یوں کہا کہ میرے شوہر رشوت لینے والے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے رشوت کو حرام کر دیا رشوت جائز نہیں رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے اس لئے میں جو مشکوک مال ہے مشتبہ مال ہے اس کو کھانا نہیں چاہتی اس لئے میں نہیں کھا رہی ہوں تو وہی سب کے دل میں احساس پیدا ہوا بولنے میں وہ مخلص بھی تھی حق بات جب حق نیت کے ساتھ اور حق طریقے سے کہی جاتی ہے حق بات جب حق نیت کے ساتھ اللہ کے لیے حق ارادے کے ساتھ کہی جاتی ہے تو اس میں اللہ تعالی اثر بھی ڈال دیتے ہیں اللہ نے اثر ڈالا اور دلوں میں احساس پیدا ہوا وہی بیٹھے بیٹھے شوہر نے توبہ کر لیا کہ آج کے بعد میں رشوت نہیں لوں گا اب آپ اندازہ لگائیے کتنا مزاج دینی بنا ہوا تھا علم کی برکت سے علم کے نور کی وجہ سے اس نے گھر کے ماحول کو بدلا اب حال یہ ہے کہ پابندی نہیں کرائی جاتی ہے نمازوں کا احتمام نہیں کروایا جاتا ہے اور نگرانی جیسے ہونی چاہیے ویسی نگرانی نہیں ہوتی ہے فون ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور آنے کے بعد جائزہ نہیں لیتے ہیں کہ کیا پڑھایا گیا کیا سیکھ کر آئے ہو آج کیا کیا نہیں باتیں تمہیں تعلیم کے طور پر سکھائی گئی پابندی ان سے نہیں کروائی جاتی ہے جس کی وجہ سے مزاج دینی بنتے بنتے رہ جاتا ہے ابھی پورے پکے نہیں بن پاتے تجربہ یہی ہے جو والدین فکر مند ہوتے ہیں اور جن والدین کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ بڑی دعاؤں والے ہیں وہ بڑے روزے رکھنے والے ہیں اور وہ اپنی اولاد کے سلسلے میں بڑے فکر مند ہیں وہ انہیں کچھ بنانا چاہتے ہیں وہ ہی بچیاں پڑھتی بھی ہیں محنت بھی کرتی ہیں آگے بھی بڑھتی ہیں اور زندگی میں بھی بہت ترقی کرتے ہوئے نظر آتی ہے والدین کی ذمہ داری خصوصاً ماں کی ذمہ داری ہے بڑی بہن کی ذمہ داری ہے گھر کی بڑی خواتین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی ہر ہر دینی پہلو کے اعتبار سے نگرانی کریں ہر ہر زاویے سے ان کی نگرانی کریں نگرانی کریں گے تو یہ بنیں گے ترقی کریں گے حضرت پیر دلفقار صاحب نقش بندی دامت برکات ہم نے آنلین ادارہ آنلین ادارے کا تعارف کرتے ہوئے حضرت نے ایک واقعہ یوں بیان کیا کہ ان کو اطلاع ملی کہ کالج کی بچی ان کے پاس بیعت ہونے کے لئے آئی اور مہمان خانے سے اپنے گھر میں حضرت یوں فرماتے ہیں کہ میں آ گیا اور پردے کے پیچھے سے کالج کی لڑکی تھی تو توبہ کے کلمات پڑھائیں اور کچھ معمولات بتا دیئے کہ دیکھو بیٹا آج میں تمہیں توبہ کرا رہا ہوں سچی پکی توبہ کر لینا عزم اور ارادہ کر لینا کہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گی اور معمولات بتا دیئے معمولات بتانے کے بعد وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ میری رہنمائی کریں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تو حضرت نے رونگی تو حضرت نے کہا میں ایک تمہیں مشہورہ دیتا ہوں اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو بہت فائدہ مند ثابت ہوگا اور مشہورہ حضرت نے یہ دیا کہ ہمارے پاس چار مہینے ہمارے مدرسے کے وفاق کے امتحان میں تقریبا چار مہینے بھی باقی ہے آپ ایسا کریں کہ عالمہ کور شروع کر دیں جیسے حضرت نے کہا انہوں نے اسی سال سال کے اندر ہی داخلہ لے لیا اور پڑھنا شروع کر دیا اور کتابیں انہوں نے سمجھنا شروع کیا اور مدرسے میں بچیاں جاتی ہیں تو وہ وقت پر آتی بھی تھی وقت پر پڑھتی بھی دی اور چونکہ مزاج تھا پڑھنے کا تو پڑھنے کے سلسلے میں فکر مند بھی دی پڑھ رہی تھی ایسا ہوا ایک دن اطلاع ملی کہ بچی آج صبح سے رو رہی ہے تو حضرت یوں فرماتے ہیں کہ کوئی سمجھاتے نہیں ہیں کیا کیوں رو رہی ہے رونے کی وجہ کیا ہے بہت شوق سے علم حاصل کر رہی تھی بہت فکر سے علم حاصل کر رہی تھی پابندی کے ساتھ کلاسس میں شریک ہو رہی تھی تقویہ اس کی زندگی میں آ رہا تھا دعائیں دعاؤں کا احتمام وہ کرنے والی بن گئی تھی تصویحات اور معمولات کی پابند وہ بن گئی تھی پھر کیا پریشانی پیش آ گئی کہ رونا صبح سے رو رہی ہے تو حضرت کو بتایا گیا کہ گھر کے سارے افراد سمجھا رہے ہیں لیکن وہ اس کا رونا بند ہی نہیں ہوتا گھر کے ذمہ داروں نے پوچھا بھی کہ کیوں رو رہی ہے رونے کی کیا بات ہے تو وہ کچھ جواب ہی نہیں دے رہی ہے تو حضرت نے فرما کہ ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں اپنے کام سفاری ہو کر گھر آیا اور پردے میں بیٹھ کر بچی سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا کیوں رو رہی ہے تو بچی اور تھوڑا سا اونچے آواز میں رونا شروع کر رہی پہلے رو رہی تھی اور اونچے آواز میں رونا اس نے شروع کر دیا ایسے جیسے گھر میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے غم زدہ ہو کر وہ بچی رو رہی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ کہ کہیں نہ کوئی گربڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے بچی بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہیں لہذا اس کی پریشانی کا کوئی حل ڈھوڑنا بھی ہے تو حضرت نے پوچھا کہ دیکھو اگر تمہارا مسئلہ ذرا میری بات سن لو اگر تمہارا مسئلہ میرے رونے سے تم تو رو رہی ہو بات سننے کے لئے تم تیار نہیں ہو بات کہی کہ اگر تمہارا مسئلہ میرے رونے سے تم تو رو رہی ہو میرے رونے سے تمہارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بتاؤ میں بھی رو لیتا ہوں نہیں تو پھر میری بات کچھ دیر سنو یوں جب حضرت نے فرمایا تو بچی خاموش ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس کی سسکیاں چل رہی تھی حضرت نے پوچھا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے تو وہ کہنے لگی میرے والدین نے میری شادی کی تاریخ تیہ کر دی ہے تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے شادی کی تاریخ تیہ کر دی ہے اس میں کیا بات ہے پریشانی کی بات ہے کہنے لگی کہ حضرت امتحان سے تین دن پہلے کا دن ہے نکاح کا امتحان سے تین دن پہلے کا ہے دن جس میں مجھے جا کر مدرسے میں امتحان لکھنا تھا جس میں میرا نکاح تیہ ہوا ہے اور نکاح کے تین دن کے بعد مجھے امتحان لکھنا ہے اب میں بڑی پریشان ہوں کہ میں امتحان کیسے لکھوں میری رخصتی ہو جائے گی میری رخصتی ہو جائے گی تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے والدین سے مشہورہ کرو کہ کچھ تاریخ آگے پیچھے ہو جائے تو والدین سے جب مشہورہ ہوا تو والدین کہنے لگے کہ نہیں تاریخ تو تیہ ہو چکی ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی لیکن اس بات کی گنجائش ہم بتا دیں گے کہ لڑکی کو باہر ہم کسی بھی ضروریات میں خریداری کے لیے کپڑوں کی خریداری ہے شادی اور نکاح کے موقعوں پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں ان سب چیزوں میں ہم بچی کو مصروف نہیں رکھیں گے امتحان کی تیاری کے لیے اس کو فارغ کر دیں گے ایسے ہی ہوا یہاں تک کے کتاب میں لکھا ہوا ہے حضرت نے یوں بیان میں فرمایا کہ مہندی ڈالنے کے لیے جب دوسری خاتون لڑکیاں خاندان کی ان کے پاس پہنچی تو وہ اپنے ہاتھ کو ان کے حوالے کر کے ذہن پورا کتاب کی طرف متوجہ کر کے کتاب کو پڑ رہی ہے اور اپنی ایک چھوٹی بہن سے اس نے یوں درخواست کر دی تھی کہ جب کبھی ورق کو گردان نے ورق کو پلٹانے کی باری آئے موقع ہو ضرورت پیش آئے تو میں تمہیں آواز دے دوں گی تم آ کر ورق کو پلٹا دی اس طرح وہ بچی اس طرح وہ طالبہ پوری تیاری کے ساتھ امتحان کے لیے فکر مند ہو کر نکاح کے موقع پر شادی کے بس دو تین دن ہی باقی رہ گئے پڑ رہی ہے اور نکاح جب ہو گیا تو فکر مند ہے کہ کیا کروں کتاب میں لکھا ہوا ہے میں بھی پڑ رہا تو بڑی مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ اپنے ساتھ رخصتی کے وقت پرس میں صرف اور نہو کی کتابیں رکھ رہی ہے صرف اور نہو کی کتابیں اور جیسے گھر پہنچی اور کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی اوڑنی جو اوڑی ہوئی ہے اس اوڑنی کے اندر کتاب کھول کر چھوک کر پڑ رہی ہے جیسے ہی آہد آواز آئی دروازہ کھلا تو فورا اس نے کتاب نکال کر تکیہ کے نیچے رکھا اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر کے سامنے درخواست کی کہ دیکھو میں مدرسے میں پڑ رہی تھی اور میرا امتحان کا وقت بہت قریب ہے اور میں نے اس کے لئے تیاری بھی کی ہے لیکن اب امتحان میں کیسے دوں اس سلسلے میں فکر مند ہوں اور کل پرسوں سے ہی مجھے امتحان دینا ہے دو تین دن ہی باقی رہ گئے ہیں اب اس کی کیا شکل ہو آپ مجھے بتائیے اس نے درخواست قبول کر لیا کیونکہ فکر مند بچی ہے درخواست قبول کر کے یوں کہا ٹھیک ہے گھروں میں تو اجازت نہیں ہوتی ہے نکاح کے فران بعد گھر سے باہر جانے کی لیکن میں اپنی والدہ سے کچھ نہ عذر بناتا ہوں اور اس نے یہ عذر بنایا کہ دیکھیں گھر پر تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں آج ہم باہر کھانا چاہتے ہیں اگر امی جان آپ اجازت دے دیں گے تو ہم ناشتہ اور دو پھر باہر کر کے آ جائیں گے اس طرح لڑکے نے بھی بچی کی فکر کو دیکھ کر اس طالبہ کی فکر کو دیکھ کر اس نئی دلہن کی فکر کو دیکھ کر اپنی والدہ سے یہ عذر بنایا اور اپنی بیوی کو ناشتے کے نام پر باہر کھانا کھلانے کے عنوان پر مدرسہ لے جا کر امتحان دلواتا تھا تو جب ارادہ اور قوت ارادی پختہ ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے تو اللہ تعالی حالات اس طرح بناتے جاتے ہیں پیدل میری بچی کیسے جائے گی مہانہ فیز مجھ سے ادا نہیں ہو پا رہی ہے اور بچیوں کے اندر جیسی تبدیلی آنی چاہیے وہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے بچی کہہ رہی ہے کہ بچی کو کتابیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بچی کو ہم نجی زندگی کے اعتبار سے یہ باتیں وہ ہے کہ جس میں ہم خود کمزور ہیں جس کے بارے میں ہمارے اندر جیسے احساس ہونا چاہیے وہ احساس نہیں ہے تو بتاؤ اپنی بچیوں کے اندر وہ طبیعت کیسے بنے گی اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ جیسے ہم دنیوی اعتبار سے اپنی بچیوں کو اعلی تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں ایسے ہی دینی اعتبار سے بھی بہترین اس کو عالمہ بنائیں بہترین حافظہ قاریہ بنائیں اور مختلف جو کورسز کروائے جاتے ہیں اس میں دلچسپی سے حصہ لیں بہت افسوس ہوتا ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ یوم والدین میں سال میں تین چار مرتبہ والدین کو بلایا جاتا ہے اس وقت بھی بچارے ماں نہیں آتے اس وقت بھی خاندان کی بڑی عورتیں نہیں آتی ہے اندادہ ہوتا ہے اس سے ماں کو کتنی فکر ہے اور خاندان کی دیگر سرپرست عورتوں کو کتنی فکر ہے تو جو بے فکری ہے اس کو ختم کیا جائے اور جس قسم کا احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ احساس اپنے اندر لائے جائے اور طالبات کے لیے جو مفید باتیں ہیں وہ تو ہم سال کے درمیان میں روزانہ تعلیم میں کرتے ہی رہتے ہیں اور بچیوں کو پڑھانے کے سلسلے میں بارہ درخواست والدین سے بھی واتس اپ گروپز بنے ہوئے ہیں ان گروپز کے دریئے بھی ضروری ہدایات دی جاتی رہتی ہیں دیکھا جاتا ہے کہ ان ہدایات پر والدین جس فکر مندی کے ساتھ عمل کرانا چاہیے عمل میں کوتاہی محسوس ہوتی ہے بچیوں سے کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہی نہیں سنتے ہی نہیں آدھا گھنٹے کے لئے ہم روز نام چے دیکھتے ہیں بچیوں کے روز نام چے میں لکھا ہوا ہوتا ہے آج ہم نے ایک گھنٹہ فون استعمال کیا آج ہم نے آدھا گھنٹہ فون استعمال کیا کیا ضرورت ہے فون استعمال کرنے کی اور وہ فون میں کیا دیکھ رہے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کہ پڑھنے میں دن نہیں لگے گا کتابیں یاد نہیں ہوگی عبارتیں سمجھ میں نہیں آئے گی تشریح ذہن میں نہیں رہے گی اللہ تعالی حفاظت فرمائے ایسے واقعات دی پیش آگئے عالمہ بننے کے بعد مرتد ہوگئی عالمہ بننے کے ساتھ غیر سے نکاح کر رہی ہے غیر مسلم سے نکاح کر رہی ہے کتنا بڑا دینی نقصان دینی گھاٹا اور خسارہ کس وجہ سے ہوا اپنی بچیوں کو بادب بنائیے یہاں ہمارے پاس چھے گھنٹے کے لیے آتی ہیں باقی اس کے علاوہ اٹھارہ گزرے گی صبح کے اوائل اوقات اور شام کے دوپھیر سے لے کر عشاء کے بعد تک کے اوقات آپ کی نگاہوں میں ہیں آپ ان کو باعدب بنائیے اساتدہ کا عدب بھی دن بدن گھٹا ہے دیکھا جاتا ہے والدین کا عدب بھی دن بدن گھٹا ہے حالانکہ سال گزرتے ہوئے اور مزید ایسے ہی جب علم ترقی ہوتی جاتی ہے علم بڑھتا جاتا ہے تو توازو آدمی کے اندر عاجزی آدمی کے اندر پیدا ہوتی جاتی ہے بڑی آواز سے بات کرنا بلند آواز سے بات کرنا نافرمانی کرنا اور کوئی کام دیا جائے تو کام وقت پر نہ کرنا ہم تو بچیوں سے پوچھتے رہتے ہیں بیٹا بتاؤ گھر کے چھوٹے چھوٹے کام تم کرتے چھٹی کے موقع پر کپڑے دھونے میں ساتھ دینا گھر کی صفائی میں ساتھ دینا اور مطبخ میں کچن میں جب والدہ یا گھر کی عورتیں کام کر رہی ہو تو اس وقت جا کر ان کا ہاتھ رکھے ان کے معلومات کے سامنے رکھے کہ میری بچی میں یہ کمزوری میں محسوس کر رہی ہیں آپ اس کی طرف دھیان دیجئے آپ اس کی طرف توجہ کیجئے آپ میری بچی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنا دے کتنے ایسے اللہ والد ہیں ان کی والدین ان کی مائے ان کو خط لکھا کرتی تھی اور خط نہ لکھنے پر اپنے بچوں کو ڈاٹی تھی کہ میں تو برابر تمہاری یاد میں خط لکھتے رہتی ہوں تم مجھے خط نہیں لکھتے میں تمہارے بارے میں برابر فکر مند رہتی ہوں لیکن تمہیں میرے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں ہے حضرت مونا علیہ صاحب ان کے استاد کے پاس جب پڑھنے کے لئے گئے تو ہفتے میں ایک بار کبھی پندرہ دن میں مہینے میں ایک بار جیسے دیگر طلبہ اپنے گھر کو جاتے ہیں یہ نہیں جاتے تھے تو والدہ نے ایک بار خط لکھا کہ بیٹا تمہاری مجھے یاد آ رہی ہے میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں ملاقات کرنا چاہتی ہوں کہ تم میرے اس خط کا جواب دو اور ایک دن کی چھٹی لے کر میرے پاس آ جاؤ حضرت مونا علیہ صاحب نور اللہ مر قدو خط پڑھتے تھے جواب نہیں لیتے ایک بار خط لکھا دو بار رہی ہوں لیکن وہ آتا ہی نہیں تو جواب میں استاد نے بلا کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے تم جاتے کیوں نہیں ہو کہا کہ حضرت اگر جاؤں گا تو سبق کا ناغہ ہو جائے گا اس لئے نہیں جاتا اور حضرت نے یوں کہا کہ ٹھیک اب کی بار چلے جانا اور جب وہ گئے تو والدہ سے ملاقات پر سلام دعا ہونے کے بعد والدہ سے کہنے لگے کہ امی جان بات اصل یہ تھی کہ اگر میں یہاں پر آتا تو سبق کا ناغہ ہو جاتا اس لئے میں یہاں پر آنا نہیں چاہتا تھا سبق کی اہمیت والدہ کے بلانے کے باوجود بھی سبق کا ناغہ برداشت نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے کام لیا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا پوری دنیا میں عالم گیر محنت کا ان کو بانی مبانی بنایا تو ہمیں تو قربانی دینا پڑے گا ہمیں تو مجاہدہ کرنا پڑے گا پہلے عورتیں ایسا کرتی تھی گھروں میں کہ باز مرتبہ ان کو کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا نیا کپڑا پہننے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن یہ اپنے بچوں کے لیے انتدامات کرتے تھے کہ کسی طرح میرے یہ بچیاں میرے یہ بچے بنے اور بڑے اور ترقی کرے ہم نے دیکھا جس وقت ہم مدرسے میں پڑھتے تھے حفظ میں اس زمانے میں مدرسے میں طلبہ دسترخان سے کھانے سے نکلے ہوئے جو مرچی ہوتی ہے ہری مرچ کھانے میں ڈال کر جس کو بناتے ہیں اب کھانے کے درمیان اس کو نکال کر دسترخان پر ڈال دیتے ہیں تو اس مرچ کو وہ بچے اٹھا لیتے تھے اور اس کو جمع کرتے تھے دو دن جیسے ہی گزر گئے ان کی والدہ آسر کے وقت آتی تھے آ کر اس میں کچھ اور نمک وغیرہ لیمو وغیرہ ڈال کر کچھ ایسی چیزیں چٹنی کے طور پر اس کو بنا کر تاکہ وہ خراب نہ ہو دبے میں پیاک کر بچے کے حوالے کر جاتی تھی اتنی ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے گھر سے اپنی اولاد کے لیے چٹنی بنا کر بھیج بے سرو سامانی کے زمانے میں اللہ والوں نے کتابیں لکھی سکڑوں صفحات پر مشتمل سکڑوں جلدوں پر مشتمل کتابیں لیکن آج ہم ان کتابوں کو فین کی ہوا میں لائٹ کی روشنی میں پڑھ نہیں پا رہے ہیں پڑھ نہیں سک رہے ہیں انہوں نے چراغ کی روشنی میں لکھا تھا آج ہم لائٹ کی روشنی میں پڑھنے کے سلسلے میں دلچسپی نہیں لیتے ہیں اپنی بچیوں کو کتابیں دلائیے اپنی بچیوں پر خرچ کیجئے اپنی بچیوں سے پوچھئے کہ دیکھو ہم تمہارے والد کی گاڑھی کمائی محنت کی کمائی تم پر خرچ کر رہے ہیں اور بتاؤ کیا خرچ کرنا ہے ہم ضرور خرچ کریں گے لیکن تم علم کے لئے یکسور ہو جاؤ تم اپنی زندگی میں ہمیں کچھ بن کر بتاؤ ان کو جگاؤ تحجد سے اور خود بھی جگو ان کو دعاؤں کے لئے درخواست کرو اور خود بھی دعاؤں کا احتمام کرو گھر میں ٹی وی ہے تو نکال دیجئے گھر میں اگر ڈرامے فلمیں دیکھے جاتے ہیں ان کے بھائیوں سے سختی سے منع کر دیجئے والد صاحب ان کے اگر داڑی نہیں رکھتے ہیں تو درخواست کیجئے ہاتھ جوڑیے پیروں میں گر جائیے کہ بچی ہماری دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے آپ شریعت اور سنت کے مطابق زندگی کیوں نہیں گزار بچیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ سے درخواست کرے والد سے درخواست کرے بھائیوں سے درخواست کرے کہ وہ شریعت اور سنت پر آ جائیں اب ان سب معمولات کے لیے اور ان سب تبدیلیوں کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں خود کو بننا پڑے گا جب ہم نرم پڑ جائیں گے تو بتاؤ گھر والوں کی دینی زندگی کیسے بنے گی ہمیں خود پہلے پابند بننا پڑے گا ہمیں خود اپنے والدین اپنے بھائیوں اپنے شوہروں اور اپنے رشتداروں کی فکر کرنی پڑے گی خاندان کو دینی مشن بنانا پڑے گا تب جا کر زندگیوں میں تبدیل آئے گی اس لیے ماباب سے بھی درخواست ہے ماضی میں جو جتنی خواتین گزری ہیں ان کی زندگیوں کو ان مقبول بندیوں میں شامل ہونے کے لیے اپنی بچیوں کی بھی فکر کریں بی بی آمینہ رحمت اللہ بیمار تھی تو ان کی عیادت کے لیے بشر حافی رحمت اللہ تشریف لائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد امام احمد بن حنبل رحمت اللہ بھی تشریف لائے اور جب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو امام احمد بن حنبل نے اس خاتون سے کہا کہ میری مغفرت کی دعا کر دیجئے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ نے فرمارے کہ میری مغفرت کی دعا کر دیجئے چنانچہ اس خاتون نے سب کے لئے بخشش کی دعا کر دی اب آپ ذرا غور کیجئے کہ امام احمد بن حنبل علمی اعتبار سے کتنا بڑا رتبہ اور درجہ رکھتے ہیں کتنے بلند مقام پر فائز ہیں لیکن وہ بھی اس شخصیت سے اس خاتون سے دعا کروا رہے ہیں امام احمد بن حنبل رحمت علی فرماتے ہیں اگلے دن میں بیٹھا ہوا تھا اچانک میری گود میں ایک چھوٹی سی پرچی آ کر گری میں نے جب اس کو اٹھایا تو لکھا ہوا تھا کہ ہم نے تمہاری بخشش بھی کر دی اور اگر ہم چاہتے تو تمہارے لئے اور بھی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ دعا تو میں نے قبول کر لی اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ہوتا تو آپ ان سے دعا کرواتے تو وہ بھی قبول کر مالیتا تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم زندگی پر اپنے آپ کو طالب علم بنائیں بہترین طلبہ بنیں بہترین طالبات بنیں اور زندگی پر اپنے آپ کو علم حاصل کرنے میں مصروف رکھیں تاکہ علم سے نور سے ہمارے سینے منور ہو جائیں اور علم کا نور پوری زندگی میں ہمارے لئے کام آئے اور آخرت نبی نجات دلانے والا بن جائے اللہ تعالیٰ آپ سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور یہاں پر حاضر ہونے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہماری ان بچیوں نے جو امتحان میں محنتیں کی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو باراور فرمائے سمر آور فرمائے ان سب بچیوں کو اپنے خدمت دین متین کے لئے اللہ عز و مقبول فرمائے مقبول بندیوں میں ان سب کو شامل فرمائے ان بچیوں نے امتحان سے پہلے دعاوں کے لئے درخواست دیں کہ بعض معلمین نے روزہ بھی رکھا اور مسجدوں میں رہ کر جہاں وہ تھے اعتقاف کی نیت سے رہ کر ان سب کے لئے دعائیں بھی کیے اور امتحان کے زمانے میں میرا اندازہ تو یہی ہے کہ شاید پورے اساتدہ اور معلمات نے تحجد کا بھی احتمام کیا اور ان سب کے لئے دعائیں کی تاکہ اللہ ان کا امتحان آسان فرما دے کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنا اللہ نے فہم دیا سمجھ دی اور جتنا اللہ نے بزرگوں کی مختصر اس زندگی میں صحبت اٹھانے کا اور فیض حاصل کرنے کا اللہ نے موقع دیا یہ بچیاں بھی ان سب چیزوں سے سرفراز ہو جائے اور ان بچیوں کو یہ سب چیزیں حاصل ہو جائے ہمیشہ اس کی فکر رہتی ہے دعائیں بھی رہتی ہے کوشش بھی کی جاتی ہے آپ سب سے بھی دعاؤں کی درخواست کی جاتی رہتی ہے کہ اللہ ادارے کو بھی قبول فرمائے یہاں سے جو محنتیں ٹوٹے پوٹے انداز میں ہو رہی ہے اللہ اس کو باراور فرمائے حالات کا مقابلہ کرنا اللہ ہم سب کے لئے آسان فرما دے حمد حوصل طاقت قوت اللہ